اسلام علیکم ڈاکر فاروق اصنات کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اسلام علیکم اسلام اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا معاملہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بھیجا بھی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے اس میں دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹریوم گورنمنٹ ہے انٹریوم گورنمنٹ کا صرف صرف یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ انتخابات کر رہے ہیں اور چلے جائیں اور وہ بھی نوے دن کے اندر اندر نہ یہ انتخابات کروا رہے ہیں نہ ہی اس طرف جا رہے ہیں باقی سارے کام کر رہے ہیں ان میں سے یہ بھی انہوں نے کام کیا ہے کہ جو انیس سو اسی سے افغان ریفیجیز جہاں پہ موجود تھے تقریباً تین ملین کے آگے ان کے بچے آگے ان کے بچے ان کو یہ باہر نکالنا چاہتے ہیں پاکستان سے یہ کہہ کہ یہ ریجسٹر نہیں ہے اچھا میں جلد اسے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں افغان مہاجرین کی جو پاکستان کے اندر تاریخ ہے یہ بڑی بڑی جو مائیگریشنز ہوئی ہیں وہ دو ادوار میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہوئی ہیں ایک نائن الیون کے بعد اور ایک سوویٹ یونین کے وہاں آنے کے بعد آپ بتائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نائن الیون کے بعد تو کم ہوئی ہیں زیادہ ہوئی ہیں جب سوویٹ یونین کی انویجن ہوئی تھی تو یہاں پہ افغانستان کے لوگ آئے تھے پشتون آئے تھے وہاں پہ اور بھی اتنے گروپس ہیں وہ نہیں آئے تھے صرف پشتون آئے تھے اخر پشتون بھی پچاس فیصد ان کی عبادی کر اور وہ آئے تھے پاکستان نے ان کو بہت خوش حمدیت کہا تھا اور جو بینل اقوامی ایجنسیز ہیں انہوں نے بلینز او ڈالرز کی امداد بھی پاکستان کو اسی سلسلے میں دی تھی کہ وہ جو افغانی جہاں پہ آئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے صحیح کہا نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے ملٹری ایکشن لیا لیکن فال آف کابل کے بعد تو زیادہ لوگ یہاں آئے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے امریکنوں کی یا پھر نیٹو کے ساتھ نیٹورک میں مصروف رہے یا پھر وہ پرو یو ایس گورنمنٹ افغانستان گورنمنٹ کے حامی تھے تو ان سے بچنے کے لیے بھی وہ آئیں ان کے بارے میں آپ کا کہہ خواہ ہے دو قسم ہے نا مکس کر رہے ہیں ایک تو یہ اپیورلی جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی انیس سو اسی میں جب آئے سوویٹ یونین کی وجہ سے سوویٹس کے ساتھ وہاں پہ گمسان کی لائی شروع ہوگی مجاہدین کی اور اس جنگ کے دوران وہ یہاں پہ آئے دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ جب جب کے امریکلز نے ایکشن لیا تو اس کے بعد یہ لوگ آئے تیسرا یہ ہے کہ جب طالبان آتے ہیں لیکن وہ بہت کم تعداد نے یہاں پہ آئے چلی ہم ان کو ابھی نیکلیجیبل ان کا نمبر ہے یہ زیادہ امریکن ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے تھے یورپین کے ساتھ اس لیے امریکن بھی ان کو لینے کیلئی تیار ہے لیکن وہ بہت کم ہیں ڈائی ہزار یا کچھ اچھا پاکستان کے پاس ایسا کوئی میکنیزم ہے کہ وہ ایڈنٹیفائی کر سکے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے تھا پہلے ہی پہلے دن سے ہی کہ ان کو ریجسٹر کرتے بقیدہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا کہ یہ کہاں ہیں کہاں موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں اب یہ تو کہیں گے کہ یہ ڈیٹا کسی حد تک ہمارا تھا تب ہی تو ان کو ایجنسیز امداد دے رہے تھے لیکن ایکچولی نہیں تھا اب ہمیں پتا چلا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ نون ریجسٹر جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ واپس جائیں ریجسٹر کاروں نے کچھ نہیں کہا اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کتنے ریجسٹر ہیں کہاں کہاں ہیں اور وہ کیسے سوسائٹی میں مرج بھی ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کا پہلے یہ تو ٹیکنیکل بات ہے دوسرا پولیٹیکل اور سوشل مسئلے آ جاتے ہیں آپ اتنے دیر سے بچے یہاں سکولوں میں پڑے افغانستان انہیں دیکھا بھی نہیں ہے گھر میں ضرور پشتوں بولتے ہوں گے لیکن اردو ان کو اچھی طرح وہ بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں یہاں ان کی بزنسز ہیں یہاں انہیں جہدادیں بنائی ہوئی ہیں پاکستان یہ ان کا گھر ہے تو آپ ان کو اچانک کہہ دیں کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے اور جس طریقے سے تظلیل کر کے آپ بھیج رہے ہیں ان کو ٹرکوں میں بن کر کے اور کنٹینرز میں سنا گیا بن کر کے جس میں اساس گھٹنے سے کچھ لوگ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو یہ تو آپ پھر دشمن بنا رہے ہیں آپ دشمن بنا کے پھر سارا جو کیا آپ نے اتنی قربانی دی پاکستان نے اتنا کچھ کیا اتنی گنڈویل بیلی وہ سارا برباد کر دی اور برباد کس نے کی ایسی حکومت نے جس کی لیجٹیمیسی نہیں ہے ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے ان کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ یہ بن گیاں امریکنز کے ٹول یہ ہے امریکن جو انٹریسٹ ہیں اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس لیے یہ افغانستان کے لوگوں کو ان کے کہنے کے اوپر ریفیجیز کے نام استعمال کرتے ہیں اچھا کہاں یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی جو اس وقت یہ مومنٹ چلائی ہے انہوں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ جو افراد ہیں ان کو وہاں پر نہ صرف افغانستان میں پناہ ملی ہوئی ہے بلکہ وہ وہاں سے ٹی ٹی پی کی ہے دیکھئے جب امران خان کی حکومت تھی تو وہاں پہ ایک واضح پالسی تھی کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے نیگوزیشنز کرنی ہیں اچھے تعلقات بنانے ہیں اور ایک انڈرسٹیننگ کرنی ہے اور اس سے آپ دیکھئے کہ بہت کم ٹی 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 ٹیٹیک ہوئے تھے امران خان کی حکومت میں یہ جب سے حکومت آئی اس سے پہلے جو حکومت آئی پی ٹی ایم کی ان کا وزیر خارجہ ایک ہوتا تھا بلاول بھٹو بلاول بھٹو نے ایک دورہ بھی نہیں کیا افغانستان کا اس کے سارے دورے امریکہ یورپین ممالک کے تھے اس وقت بہت ضرورت تھی کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ باتچیت کی جائے بہرحال طالبان ایک فرنڈلی حکومت ہے پاکستان کی اور وہ پاکستان اور وہاں کوئی ہندوستان کے جساں اڈے پہلے غنی کی حکومت میں یا کرزے کی حکومت میں تھے ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی لیکن جو ریسنٹ ویان آیا ہے طالبان حکومت کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کہ آپ مزید دشمن نہ بنائیں اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے ہی ہے اس کے بعد اپنے خطے میں ایسی پالسیز اختیار کی ہیں کہ اپنے چائنہ کو بھی لوپ پوم کر دیا ہے تیسرا اگر افغانستان کو بھی آپ ہوسٹائل کرتے ہیں اتنی تو جان ہی نہیں ہے ہماری اربنسٹریشن میں اور حکومت میں کہ وہ ان کا سامنا کر سکے اتنی طرف سے مخالفت ہونی پاکستان کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس طرف ہوسٹائلٹی ہے دونوں ممالک کے درمیان میں اس کو ختم کرنے کا فوری طریقہ کیا ہے لیکن یہ بات چیت بات چیت تو انہوں نے نہیں کی یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں ابھی جو نیا بنا ہے ہمارا کاکر صاحب انٹیرم تو وہ کیا ہونے ہیں ان کی ٹرم ختم ہو چکی ہے وہ دھمکی دیئے بقاعدہ افغانستان ہم یہ کر دیں گے آپ کو وہ کر دیں گے تو یہ دھمکیوں سے بات نہیں چلے گی اس لیے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے امریکہ کے ساتھ اگر وہ نیچہ نہیں ہوئے اور بیس سال لڑائی کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنا ہولڈ کیا ہے تو آپ ایک اچھے طریقے سے باتچیت کے ساتھ اپنی بات کچھ منواؤ کچھ ان کی سنو کچھ ان کی مانو تو اس طرح آپ کام چلا سکتے ہیں تو کیا پاکستان آئیسولیشن کی طرف جا رہے ہیں آئیسولیشن کی طرف چلا گیا ہے آلیڈی چلا گیا ہے اور یہ ایک 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 ایٹررسٹ اٹیکش یہ ہو رہے ہیں یہ کوئی افغانستان کی حکومت کی مرضی سے تو نہیں ہو رہے یہ تو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹرائبلز جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہ تو پہلے بھی کر رہے تھے جبکہ امریکہ کا ہول تھا وہاں پہ اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک دشمنی ڈال دیں ان کے لوگوں کو اس طرح ملینز کی تعداد میں باہر نکالنے کی کوشش کریں یہ سارا ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور جتنی پاکستان کی جو پہلے شروع میں پالسیز تھیں بہت اچھی پالسیز تھیں اپنے جو ہمسایہ لوگ ہیں ان کی طرف آپ کی کتاب ڈومیسٹک سیکیورٹی واش کے اندر آپ نے یہ منشن کیا ہے کہ جو ڈومیسٹک سیکیورٹیز ہیں ڈومیسٹک حالات ہیں وہ بھی منصر ہوتے ہیں آپ کے انٹرناشنل ریلیشنز میں اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اندرونی جو اس وقت حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم بینر قوامی طور پر کچھ صحیح فیصلے نہیں لے پارے دیکھیں اس وقت تو کو حکومت آپ کو نظر نہیں آرہی حکومت جو ہے اگر ہے جو بھی اس نے اپنی بہت بڑی پاپولیشن ہے اس کو الینیٹ کیا ہوا ہے خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں اپنے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو الینیٹ کیا ہوا ہے اس کو دشمن اپنا بنا دیا ہوا ہے تو ایک قسم کی اندرونی خانہ جنگی جب ہو رہی ہو اور وہ بیلٹ جس کو ہم ٹرائبل بیلٹ کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پہ ٹرررس گروپ بھی آپریٹ کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا جو افغانستان ہے اس کو بھی آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کو تباہی کر رہے ہیں اور تو ابوشنی کر رہے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ